اسلام علیکم دس او بید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج ہمیں دفع پھر اسی سیریز کے حوالے سے نشان حیدر کی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی دوستو دنیا کی ہر قوم و ملک کو قوم کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین ادا کرنے کے لئے ان عزازات سے نوازتی پرینماد سے سرفراز کرتی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ان مجاہدین کے لئے جو میدان جنگ میں مسالش جات کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت سے عزازات اور تغمی مقرد کیے گئے ہیں سب سے بڑا عزاز نشان حیدر ہے جو اب تک ان دس وجی مجاہدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے غیر ممولی جورت اور مادانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شادت پرموش کیا دوستو ہمارے لس میں جو تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ ہے میجر راجہ عزیز بٹی شید یہ عزاز حاصل کرنے والے تیسرے مجاہد میجر راجہ عزیز بٹی تھے جو ستمبر 1965 کو لاور کا دفاع کرتے ہوئے بیدیاں رابطہ نہر کے کنارے رات کے نو بجے شہید ہوئے وہ نہ ستمبر سے صرف ایک سو سپنیوں کے ساتھ دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے ان کے پوت سے ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے باقی ماندہ کو نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ سانے اور آرام کی فرصت میجر راجہ عزیز بٹی سے جب ان کے ایک افسر نے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا میں اپنی سرخط کا دفاع کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس کے پاس جدید اسلے کی فروانی تھی میجر عزیز بٹی ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے توپچیوں کو بتانے لگے کہ وہ نشانہ کہاں اور کس طرف کو لگائیں اس طرح پاکستانی توپوں کے گولے ٹھیک نشانے پر بیٹھنے لگے اور دشمن کا نقصان ہونے لگا ادھر دشمن نے توپوں سے آگ اگلوانے کا عمل تیز کر دیا اس کی پرواہ کیے بغیر میجر عزیز بٹی میں سلسل تین دن اور تین راتیں اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے آخر تینک کے ایک گولے سے وہ شہید ہو گئی انہوں نے اپنی جان تو وطن پر قربان کر دی لیکن دشمن کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیا وہ اس عظیم قربانی کے لیے نشانہ حیدر کے عزاز سے معزز ہوئے اور اس وقت حکومتے وقت نے انہیں نشانہ حیدر عطا کیا جو اب تک پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے